بڑے عرصے کے بعد لہور ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کی ایک زبانت جس میں وہ خود پیش ہوئے تھے ساتھویں مہینے دوزار دئیس میں یہ واقعہ تھا جو زمان پاک میں جج صاحب کی الیکشن کمیشن کے وارنٹس کی اگزیکیوشن کے لیے جو پوری پولیس ریڈ ہوئی اور وہ جہاں پر جہاں انگامے ہوئے اس کے اوپر ایک ایف آئی آر خانہ ریس پوسٹ میں عمران خان صاحب کی اوپر ایجسٹر تھی عمران خان صاحب خود سیشن ہائی کوٹ آئے کنکرنٹ جورسٹکشن میں اور ڈائریکٹری ہائی کوٹ سے بیل لی وہ بیل گرانٹ ہوئی اور پھر وہ بیل کبھی نہیں لگی اس کے بعد آج وہ بیل لگی ہے میسٹر جسٹس سمجد رفیق صاحب کے پاس اور مکمل دلائل سننے کے بعد عمران خان صاحب کی زبانت قبل اس گرفتاری منظور ہو گئی ہے پانچ لاکھ روپے کے مجلکے پہ اور جج صاحب نے اپنی ابزربیشن میں یہ فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کہ وہ جیل کی کسٹڈی میں وہ اپنی ججمنٹ میں جسٹیفائی کریں گے تو ان کا کوٹ میں آئے بغیر کوئی زمانت سنی بھی جا سکتی ہے اور گرانٹ بھی ہو گئی ہے تو یہ کچھا پریسیڈنٹ آج ڈیبلپ ہوا ہے جو خان صاحب کی باقی کی اس وقت بیل اپلیکیشن سپنڈنگ ہیں لہور میں بھی کچھ پنڈنگ ہیں اور اسلام آباد میں بھی وہ اب ساری کی ساری ان کو لائے بغیر بھی اب وہ ریسائیڈ ہو سکتی ہیں تو خان صاحب کے لیے لہور میں بڑے عرصے کے بعد ایک کیس ان کا آج سنا گیا اور اس میں ان کو ریلیز ہو گیا آپ سائیفر کیس پر اسلام آنڈا پیچھ ہو رہے ہیں بڑے مدلل آپ کی بلائے کیس کیا آپ کو پرخصے بھی اوڑا ہی ہے لیکن دوسری جانت سے مسلسل جو ہے کوئی اتبا کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بہت سلو جا رہا ہے ہم نے جب اپنے دلائل دیئے سائیفر میں تو سائیفر کیس کو جیسے کہتے ہیں مکمل کمپلیٹری ڈیمولش ہو چکا ہوا ہے ڈیفینس کی نظر میں بڑے جامعے اور بڑے مفصل اس میں دلائل سنے گئے مگر سرکار بہت بھی سلو لے کر چل رہی ہے اب کوئی پارٹی اگر سلو جا رہی ہے جیسے آپ کرکٹ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی بولر سلو بولنگ کر رہا ہو تو یہ مخالف پارٹی نہیں اپجیکشن لیتی اس پر ایمپائرز نے جو ہے وہ ایکشن لینا ہے یہ ڈیریکشن لینا ہے تو ہماری طبقہ جد صاحب اور جد صاحبان صاحب یہ اسلام آئی کوڈ کی کہ وہ ڈائریکٹ کر کے امید ہم کرتے ہیں کہ پرسوں سائیفر کیس گنگیوڈ ہو جائے گا اور اس پر فیصلہ مختبقی ہے تو سائیفر کیس اس آباوٹ ٹو بی کنکلوڈیٹ اچھا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ اس کے بعد کسی نئے کیس میں گرفارے ڈائریک ہوں کیا آپ یہ پہلے کیا چکے ہیں کہ اسی وجہ سے کیس کو ڈلے کیا جا رہا ہے کہ شاید کسی اور کیس میں گرفارے ڈال گیا ہے وہ خدشات ہمیشہ ہیں کیونکہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ویو ہے وہ چل رہی ہے آج دلائل میں آپ نے یہ بھی سنا کہ جتنے بھی ایف آئی آرز عمران خان صاحب کی اوپر ہوئی چالیس پچاس جو میرے علم میں کسی ایک میں ان کی زمانت کبھی خارج نہیں ہوئی ہر کیس میں زمانت ان کی ایکسپٹ ہوئی ہے ہر کیس میں ان کی سزاس موتل ہوئی ہے اور پہلا کیس ان کا سائفر کا جس میں فیصلہ متوقع ہے کہ کیا سرکار نے چھوٹا کیس بنایا تھا یا وہ میریٹس پر اگوٹ ہوتا ہے کیس یہ بھی کچھ دن میں سامنے آ جائے گی بات مگر ابھی تک شکنجہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں بددستور قائم ہے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن کیسے ہوئے سلمان بھئی نو مئی کے بہت سے کیس بھی آپ نے کیا ہے عمران خان کے بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ نو مئی کے ناقابلے تردیل شواہد ہمارے پاس موجود ہیں تو کیا آج تک آپ کے سامنے کوئی ایسا شواہد کوئی چیز آئی ہے ریکارڈ پر یہ جہاں تک میں صرف بات کروں گا عمران خان صاحب کے پوٹو پر اسے عمران خان صاحب کا موقف میں جو انہوں نے میرے ساتھ بھی ڈسکس کیا میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ نو مئی کو عمران خان صاحب عوام میں نہیں تھے نہ اپنے گھر تھے نہ اپنی پارٹی میں تھے نہ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تھے ان کو القادر ٹرسٹ میں اسلام آباد ہائی پورٹ سے اٹھا کر لے گئے جیسے لے گئے آپ کو مالک نہیں اس کے بعد وہ دو دن نیب کی تحویل میں ہائی سیکیورٹی میں دنیا سے منکتا موبائل فون سے منکتا ان کمیونیک اینڈو برے ساری دنیا سے سو عمران خان صاحب کے اوپر نو مئی کا الزام لگنا وہ بلکل نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے اور اسی بنیاد پر تمام بیلز عمران خان صاحب کی ایکسیپٹی ہوئی ہے میں صافی ساتھ تھا تو یہ بھی بتاتا چاہتا ہوں جب عمران خان صاحب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے پاس پیش ہوئے پہلی دفعہ گیارہ تاریخ تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ میں نو مئی کو جو واقعہ دوئے ان کی مضمت کرتا ہوں مجھے ابھی پتہ لگا ہے مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ یہ واقعہ دوئے میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان کی مضمت کرتا ہوں اور اس پر اور میں فوراں عوام کو یا پی ٹی آئے یا جو لوگ بھی اس میں اگریوڈ ہیں میں ان سب کو پیغام دیتا ہوں پاکستان کے شہر لوگ کو کہ وہ پور امن رہیں اور فوری طور پر پور امن رہیں اس کے دو دن کے بعد عمران خان صاحب جب جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب صاحب کے پاس پیش ہوتی ہیں القادر میں اپنی نیب کی بیل کے لیے دوبارہ وہ نیب کی تیوین ہوئی تو جسٹس میاں گول حسن نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نو مئی کے اوپر کیا تاثر ہے آپ کے کیا اس پر کومنٹس ہیں تب نو مئی اتنا سنگین بن جائے گا یہ کسی کو نہیں مانتے گا ہموں نے دوبارہ وہی بات دو رہی ہونے کہ میں ریگریٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ اسا واقعہ ہوتا اور نہ عوام اس طرح ری ایکٹ کرتی اس میں عمران خان صاحب کا عمل دخل یا ایمان صاحب عمران خان صاحب کی ایمان پر ہوا یا ان کے مشورے پر ہوا تو انہوں نے اگر دوبارہ بتا دیتا ہوں بفور آئے گو انہوں نے سامنے آتا ہی اپنے پہلے بیانیے میں نو مئی کے باقیات کی مزمت کی تھی ہمارے بتا دیتا ہمارے بتا دیتا ہوں